جی دیکھئے نر سیوہ نارائن سیوہ اس کو لے کر کے جو آج سفیدوں کے سامانے اسپیال میں ہمارے جو یوہ ساتھی تھے وہ اکتریت ہوئے اور اس میں ایڈوکیٹ سی آرام باردواز جی ویورت بھائی اور ہمارے رانہ صاحب جتنے بھی یوہ ساتھی تھے سب ہی اکتریت ہوئے اور یہاں پہنچنے والے جو پیشنٹ تھے جو داخل تھے چاہے وہ ڈیلیوری کیسز کے لیے تھے چاہے وہ امرجنسی کے اندر تھے ان کو یہاں فل وطرن سے ہماروں رکھا گیا جس میں اندر ان کو فروٹس بھی دیئے گئے دودھ بھی دیا گیا اور آج کل کے موسم میں ہونے والا جو خجور ہے اس کے بھی ایک ایک پیکٹ ان کی طرف سے نسل سپلائی کیے گئے تاکہ ان کے اندر کسی طرح کی نیوٹریشن جو ویل ان کے شریر کو پورتی ہو سکے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو نرسیوہ اور نرائن سیوہ کا کارکرم ہے یدی ویٹی کے اندر مانوطہ کی بہونا سبھی کے اندر اگر جاگرد ہو جائے تو جہاں ایک طرف پیشنٹ کو دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے مہیں اگر ویٹی کو کسی کو اگر انسانیت اور مانوطہ کا ہاتھ اگر اس کے ساتھ ہو تو یہ اس کے لیے جو ہے نا ایک ریکوری کا جو ہے اثر ڈالتا ہے اور اس کی اس کو موٹیویٹ کرتا ہے اور اس کی ہیلنگ کو بھی فاسٹن کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سامانے ہستوال کے جو پریشر ہے اس کے اندر میڈیشنل پلانٹ بھی ان کی طرف سے لگائے گئے اور ان کی دیکھوال کا جیمہ یہاں جو ہمارے انچارج ہیں دکٹر لامبہ جی ان کو سوپا گیا اور میں اپنی طرف سے ویورت بھائی کو بھی اور پوری جو یوہا ٹیم ساتھی ہیں سفیدوں کے ان کا دھنیاواد کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے سواستی بھاگ کو اپنے ساتھ رکھا اور یہاں پہنچے جو مریجوں کی اور لوگوں کی سیوہ کی اور نر سیوہ نرائن سیوہ کو سارتک سید کیا دکٹر صاحب اگر بات کریں سفیدوں ہسپیٹل دکٹروں کی یہاں پر بہت زیادہ کمی ہے دکٹر سندیب لامبہ جی ہیں وہ دن رات یہاں پر ورک کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا گانتہ ہوگی؟ دیکھیں دکٹروں کی کمی اگر ہم بات کریں تو پورے ڈسٹرک جیلہ جین کے اندر ہی کمی ہے اور سفیدوں پر اوپر کے اندر جو ہے دکٹر لامبہ کی سوہم کی ڈیوٹی موانا ہے اور ان کی وائف ہی یہاں میڈیکل اوفیسر کے روپ میں کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ پورے جیلے کو اس طریقے سے چلا رہے ہیں کہ ایک سے میں پہ کم سے کم ایک ڈوکٹر اپلپ دھوتا کی جتنی بھی ایمرجنسی سے ہوایں ہیں چاہے وہ جچا بچہ کو لے کر کے ہے چاہے وہ ڈیلیوری کو لے کر کے ہے چاہے وہ روڈ سائٹ ایکسیڈنٹ کو لے کر کے ہے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مہیا کرائی جا سکیں اسے ساتھ ساتھ ہمارے مانیہ سیول سیجن کی طرف سے اوپر اس طرح کی ریکمینڈیشن بھی بھیجی گی یہ کہ جو ٹوٹل نمبر اوف ڈوکٹر کی سٹینٹ ہے وہ ابھی لگ باگے ون تھڑڈ کے قریب ہے تو وہ جتنی جلدی سرکار پورا کرے گی اتنی جلدی ہم اور ڈوکٹر سے وہ یہاں سیوہ قریب ہوں سفائی ویستہ کو لے کر یہاں پر بیس سولہ سے بیس پوسٹ سفائی کرمچاری ہے لیکن چیار ہی کرمچاری ابھی کاری اگر ہے تو اس پر کیا گئنا چاہتا ہے ٹوٹل ہمارے پر چار ہی ہیں دیکھئے وہ ہماری جو ویکنسیز ہیں اس کا فیل اپ کرنے کا جو سورس ہوتا ہے وہ اوپر چنڈی گٹ سے کیا جاتا ہے آف سورسنگ کی ہمارے پاس جو پاورز آتی ہیں اس کے اندر جتنے بھی کرمچاری ہمیں اپلپد ہوتے ہیں انہی سے کام چلانا پڑ گیا ہے یعنی ٹوٹل اٹھارہ سے بیس پوسٹ ہیں اور چار کرمچاری یہاں سفائی کے اپلپد ہیں تو انہی سے جتنی نیڈ جو پوری ہو سکے تاکہ مانیہ موتی جی دوارہ جو ہمارے پرائیم منسٹر ہیں ان کے دوارہ چلایا گیا سوچتہ ابھیان ہے یا پھر جو ہسپیٹل کیمپس کی بائیو میڈکل ویسٹ کو ٹوٹلی پروپر طریقے سے ڈسٹوئے کرنا ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم پریاثر رہتے ہیں لیکن یہ بات علاق ہے کہ ٹوٹل سٹینڈ جو ہے وہ مین پاور کی کم ہے جتنے ہی ہیں ان سے کاری چلایا جاتا ہے مین پاور کی تو کمی ہے لیکن ہسپیٹل کے اندر موٹسائیکل پریسر کے اندر بڑی کھڑی 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 رہتی ہے پریسر میں کاری آئے ہیں ساتھ بہاروں میں وہ چھے بیس میں جو موٹسائیکل میں کھڑی رہتی ہے چلو اس طرح کا معاملہ میرے سنگیان میں نہیں ہے اگر ایسی بات ہے کہ پریسر کے کیمپس کے اندر اگر بائکس ہیں تو اس کی ادائیت جاری کی جائیں گی کہ وہ اندر کھڑی نہ کی جائیں اور ہسپیٹل کا جو آؤٹر کیمپس ہوتا ہے وہاں کھڑی کھڑی جانے چاہیے سر سماج میں آپ نے اجھے کہا کہ نہ سیوہ نہ رہن سیوہ جو بیورت جیسے یور سماج سے اس طرح یہ کاریت کرتے ہیں اور لوگوں کو ایسے کاریوں کیلئے آپ کیا میسے دینا چاہیں گے دیکھئے بیورت بھائی نے جو آج یہاں انیسیٹیو لیا اور سمانہ افتال کے پیشنٹ کو مانوتہ دکھاتے ہوئے انسانیت کے راستے پر چلتے ہوئے جو سیوہ کی باونہ تھی اپنی وہ انہوں نے یہ آرپن کی تو آج کا جو یوگ ہے جس کو لوگ مانتے ہیں کہ کل یوگ کا یوگ ہے اور ایک وقتی دوسرے وقتی کو عیسہ اور دویس کی باونہ سے دیکھتا ہے یدی سبھی دکتی نر سیوہ نرائن سیوہ کو اپنا سارتھک مانتے ہوئے اگر اس راستے پر چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب ہم سبھی ملجل کے باہیچارے کی آواز کو بلند کریں گے اپنے سہر سفیدوں کو اور پورے دیش کو ایک نئے مقام پر لے کروکے پہنچیں گے سب سر ڈپٹی ایم ایس یہاں جیسے تھنڈ کا موسم ہے دیکھئے پچھلے لگ بگ ایک مہینے سے جہاں تھنڈ پڑی ہے وہیں سیت لہر اور کورے کا پرباو بھی اب دیکھنے میں مل رہا ہے تو جو چھوٹے بچے ہیں اور سینئر سیٹیزنس ہیں ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اگر آتی آوستک ہو تب ہی گھر سے باہر نکلا جائے ورنہ گھر کے اندر ہی رہیں دوسری بات اگر باہر جانے کے لیے جروری ہو جائے تو دوپیر کا سمیں جس میں کی سوریہ یا پھر تاب منگ کے اندر جو ہے نا کافی گراوٹ ہو جاتی ہے اس طرح باہر نکلا جائے اور چھوٹے بچے جو کی دوپیہ وان پہ ہم لوگ کوشش ہی ہو جاتے ہیں کہ آگے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کی ڈائریکٹ جو سیت لہرہ اس کی چپیٹ میں بچے آ جاتے ہیں ان کو بیچ میں بٹھائے جائے ڈھک کر کے یا پھر جو ہے فور ویلرز کا استعمال کیا جائے گرم کپڑے ڈالے جائیں اور اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ پرتے ایک وقتی اپنے سر کو اور پاؤں کو اچھے سے ڈھک کر کے رکھیں انہی کے جریعے جو ہے ٹھنڈ پکڑنے کا زیادہ اندیسہ بنا رہا تھا مفلہ ٹوپی اور موجے اور سوز اگر وقتی ڈال کر کے گرم کپڑوں کے ساتھ باہر نکلے تو ٹھنڈ سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے ڈکٹر صاحب انٹی ریجیس کے انجیکشن نہیں ہے دیکھئے انٹی ریجیس کی جو سپلائی ہے ہماری اوپر چنڈی گھر سے ہمیں پرابت ہوتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ سمیں سمیں پر بھیجنی پڑتی ہے ڈیمانڈ جی پورے جین جیلے کے اندر بھی کام تھی اور پورے سٹیٹ کے اندر بھی اس کی سپلائی کام تھی پچھلے ایک سپتہ پہلے جو ہے جیلہ جین کے اندر بھی اے آر وی کے جو انجیکشن تھے وہ سماپت ہو گئے تھے ہم نے ڈیمانڈ بھیج ہوئی تھی آلیڈی اس کے باوجود ہمیں ڈائی سو وائل کے قریب پرابت ہوئی ہیں جس کے اندر کی ایک وائل میں ڈائی پیشنٹ کا ڈوج ہوتی ہے لگ بگ سوہ چھین سو کے قریب انجیکشن ہمیں پرابت ہوئے ہیں جن کو کی جیلہ ستر پر ہی رکھا گیا کیونکہ سپلائی اگر ادھیک ہوگی تو سب ڈیویجن میں اور دوسری جگہ بھی بھیجی جائے گی تو اس کے لیے اوپر جو ویئر ہاؤس ہے جہاں سے ہمیں سپلائی پرابت ہوتی ہے ان کو لکھا گیا ہے اپرتے ایک انچارجی دوارہ ڈیمانڈ ڈشٹک ایڈکوارٹر پر بھی لکھی گئی ہے اس کی جو لوکل برزی جب وہ نہیں ہو سکتی اوپر سے ہمیں سپلائی پرابت ہوتی ہے جتنی بھی ملتی ہے وہ پیشنٹ کی شیوہ کے لیے یا ان کے لوگوں کے لیے انچا دی جاتی ہے دکٹر آپ اگر بات کریں ہلکی سی باریس ہو جاتی ہے تو ہسپیٹل کے چاروں طرف پانی اکٹھا ہو جاتا ہے جس سے بیماریاں فینلے کا بہت زیادہ خطر ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو دیکھئے شفیدوں میں اس طرح کی اگر کوئی چیز ہے یہ میرے سنگیان میں نہیں ہے ہماری جو اپنی پوسٹنگ ہے وہ ڈشٹک ایڈکوارٹر پر ہے اگر ایسی کوئی بات ہے ان کو اس کے بارے میں لکھا جائے تاکہ جو اس کی مینٹیننس یا ریپیئر کا کاریہ ہے اس کے اندر تیجی لائے جا سکے اور اگر سواشتہ بیباگ کیمپس کے اندر ہی پانی کھڑا رہے گا تو جو مسکیٹو پریڈنگ اور دوسری چیزیں ہیں جس کے لیے کہ ہم لوگوں کو آویر کرتے رہتے ہیں اس میں دکھتے آئیں گی تو ہم خود بھی اس کو فولو کریں گے کہ اگر اس طرح کی کوئی سمسیا ہے تو اس کو جل سے جل جو ہے ٹھیک کیا جائے اور کنسنٹ بھی باگ کو لکھا جائے دیکھئے ہمارے جی ڈکٹر لامبہ بیٹھے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا بھی ہے پرسنلی پانچ چار بار باقی اس کو ہم پرسنل لیول پر تھوڑا فولو کریں گے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ پترہ چار کی وجہ سے کاریہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کاروائی نہیں ہو پاتی آپ نے ہمارے سنگیان میں ڈالا تو اس کو پرسنلی فولو گیا جائے گا تینکو یہ یو گا ساکھی ہیں بہر مictetus پلیچے جلائیں گے کوئی قلب کی چلااتے ہیں یادس طرح سے ہوں نہیں تو انہوں نے آج کل رات کو ہی فون آیا تھا نو جے انہوں نے یہی ریشائیڈ کیا ہوا شاید میں نے اپنا پروگرام بھی اپلوڈ کیا ہوا تھا نا شردیوں کا تو شام کو فون آیا نو جے بھی بلانٹ نہیں تھا میں نے جب دن میں میں میڈم سے بھی بات کروں تو میڈم چلی کی چار دن کی شوٹے لے کے آب تو انہوں نے کافی ہم بھی سے وہاں ہی لیتے ہیں اور ملکہ گورنمنٹ ہسپلے میں تو ایسے ہی جو ہے بی پیل اور پور پیشنٹ ہے سارا پچھووڑی سارا پچھوڑی سارا پیا س fascist سر کھوڑی سارا پچھوڑی ٹھوڑا س sprite Marvel سٹے چھوڑی چھوڑا پھائٹ کرو لیتا نکی موسیقی 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 دودھ یہ گرم کر کے دینا ہے ایسے نہیں تھنڈا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے گا کوئی نہیں دوائی تو چلی رہی ہے دیان بھی اگر دلو پوچھ والا پانی بار بار کلاکتے رو ٹھیک ہے نا گھر پہ بھی جب چکتی ہو جائے نا تو پانی جو ہے باال کے تھنڈا کر کے بوتل میں ڈال لے کرو پانی کی وجہ سے انکرکشن ہوتا ہے جارہ در ہے نا ٹھیک ہے بٹے چلو ٹھیک ہو جائے گا جی شکریہ چلو چلو ٹھیک ہے یہ ہے بیس میں ٹھیک ہے ستھ سب کو بھلا گیا آہ نبیر لاغبا آہ آجائے گا آجائے آجائے گا آجائے گا ڈال موسیقی 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 ہمارے پاس بھی آیا گیا یا تو پیار کے جو بول ہیں یا برچار گولی ہیں ہمارے پاس بھی آیا گیا 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 ہی زیادہ موسیقا 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 یہ آپ کے لئے دودھ فروٹ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے دوائی تو چل دی ہے اور آرام بھی پہنچے گا آپ کو ساتھ میں کون ہے آپ کے آپ کے آپ صحیح اسپطال میں آئے ہیں بڑی آئیلاز ہوگا اچھے ڈاکٹر ہیں ساپ سفائی ہے پڑی آدھان رکھ رہے ہیں آج ساپ آئے جی انتے کیا پروبلم ہو جا آپ کو اچھا پروبلم ہے بلکل بہت 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 اچھے دوائی دے رہے ہیں ساپ آڈاکٹر ہیں ساپ آز لگا لے راشتر نیندمند کی جانکاری کے لئے گراؤن میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں